پریشنہ ولی بارہ دسم لو تین کا اب ہم پریشنہ تیرمہ سالو کریں گے تو آکرتی میں ایک چطورتھانس او پی بی کیو کی انترگت ایک ورگ او اے بی سی بنا ہوگا ہے تو چطورتھانس او پی بی کیو اس کی انترگت او اے بی سی ایک برگ بنا ہوگا ہے اور ہم جانتے ہیں ورگ کی چاروں بجائیں برابر ہوتی ہیں تو او اے بی سی ہے اس ورگ کی چاروں بجائیں برابر ہوتی ہیں اور چاروں کون نبی نبی انس کے ہوتے ہیں تو یہاں پر نبی انس کا کون بنے گا یہاں پر بھی بنے گا یہاں پر اور یہاں پر بھی لیکن یہاں پر ہمیں آوچ سکتا ہے اسی لئے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہاں پر نبی انس کا کون بنے گا او اے برابر بی سنٹی میٹر دیا ہوا ہے او اے برابر دیا ہوا ہے بی سنٹی میٹر تو جب او اے برابر بیس سنٹی میٹر دیا ہوا ہے تو اے بی برابر بیس سنٹی میٹر ہوگا بی سی برابر بیس سنٹی میٹر اور سی او برابر بھی بیس سنٹی میٹر ہوگا چونکہ برک کی چاروں بھجائیں برابر ہوتی ہیں تو یہاں پر او اے برابر بیس سنٹی میٹر ہے اور اے بی برابر بھی بیس سنٹی میٹر یہاں پر لکھ دیا اب یہاں پر چھایاں کے دباق کا چھتر پھل گیاد کی ہے تو یہاں پر برت کا ایک چطورتھانس جو دیا ہوا ہے او پی بی کیو پہلے اس چطورتھانس او پی بی کیو پورے چطورتھانس کا چھتر فل نکال لیں گے پھر اس میں سے ہم او اے بی سی ورگ کے چھتر فل کو گھٹا دیں گے تو ہمارا چھارنگ کے دوحاق کا چھتر فل آ جائے گا تو یہاں پر چطورتھانس او پی بی کیو کا سر برت ہم چھتر فل نکالتے ہیں تو یہ برت کا چوتھا بھاگ ہے تو برت کے چھتر فل کا فورمولا ہو جائے گا ایک بٹے چار پائی آر اسکوئر برت کا چھتر فل ہوتا ہے پائی آر اسکوئر لیکن چھتر فل یعنی برت کا چوتھا بھاگ ہے تو ایک بٹے چار پائی آر اسکوئر ہو جائے گا برت کے چھتر فل کا فورمولا تو یہاں پر برت کے چھتر فل کا چھتر فل کا فورمولا لکھ دی ہم نے ایک بٹے چار پائی آر اسکوئر اب یہاں پر ہم ایک بٹے چار گجیوں قطعوں لگ دیں گے پائی کمان تین دسملوں ایک چار لگ دیں گے لیکن جو ترجہ دی ہوئی ہے آر یہ یہاں پر ترجہ نہیں دی گئی ہے ترجہ ہوگی اسے پی تک اسے بی تک اسے کیو تک سمان تو یہاں پر ہم پہلے یہ ترجہ نکال لیں گے جو آر دیا ہوا ہے یہاں پر جو ہمیں مان رکھنا ہے یہاں پر آر یہ ترجہ نکال لیں گے تو ہم او کو بی سے ملائیں گے تو ہم نے او کو بی سے ملا دیا اور یہی او بھی ہوگی ترجہ او پی بی کیو چیتور دانس کے لیے او بھی ترجہ ہوگی یہاں سے کے اندر سے او سے بی تک تو ہم او بھی اس برگاہ نکالیں گے سم کون تربو جے او اے بی دیکھیں گے ہم یہاں پر یہاں پر نبیہنس کو کون بن رہا ہے تو لمب ہے اے بھی بیس سینٹی میٹر ہے اور او اے آدھار بھی بیس سینٹی میٹر ہے ہم کن او بھی نکال لیتے ہیں پائی تھا گورس پر میں ایسے تو ہم نے اس طرح او اے بی کو الگ سے یہاں پر دکھا دیا ہے آپ کو او اے بی بنا کر کے بیس سینٹی میٹر یہ لمب دیا ہوا اور بیس سینٹی میٹر یہ آدھار ہی دیا ہوا ہے اب ہم پائی تھا گورس پر میں لگا دیتے ہیں کن کا برگ برابر لمب کا برگ دھن آدھار کا برگ تو یہ لگا دی ہم نے پائی تھا گورس پر میں اب یہاں پر کن دیا ہوا ہے او بھی تو او بھی کا ورگ یہاں پر ہو جائے گا لمب دیا ہوا ہے بیس سینٹی میٹر تو بیس کا ورگ آدھار دیا ہوا ہے بیس سینٹی میٹر تو بیس کا یہاں پر بھی ورگ اب بیس کا ورگ ہوتا ہے چار سو پلس کچھن لگا کر یہاں پر بھی بیس کا ورگ چار سو ہی ہوگا اور اس طرف او بھی اسکوئر چل ہی رہا ہے اب یہاں پر ہم چار سو اور چار سو جوڑیں گے تو آٹھ سو ہو جائیں گے لیکن اس او بھی پر سے یہ ورگ ہوتے گا تو اس طرف آئے گا اندر روڈ اب یہاں پر ہم آٹھ سو کو اس پرکار لکھ سکتے ہیں بیس گھنے بیس گھنے دو اور اندر روڈ جائوں کا تل لگا دیا بیس گھنے بیس چار سو چار سو دنیا800 ہو جائے گا اس پرکار اب یہاں پر بیس یہ جوڑے میں ہے تو یہ بیس آجائے گا روٹ کے باہر اور انڈر روٹ دو بچے کا بھی تر تو او بی کمان یہاں پر جو یہ او بی جو چطور تھانس او بی بی کیو کی ترجیا ہے او بی اور او اے بی سم کون تروج میں کان ہے یہاں پر او بی وہ یہاں پر آگئی بیس روڑ دو سینٹی میٹر تو یہاں پر اب ہم لگ دیتے ہیں اور یہ ہماری ترجیا بھی یہی ہے بیس روڑ دو ہم نے او اے بی سم کون تروج اسی لیے لیا تھا چونکہ ہم او پی بی کیو جو برت کا چطور تھانس او اس کی یہ او بی ترجیا نکال سکیں تو ہم نے بیس روڑ دو سینٹی میٹر یہ نکال لی ہم نے ترجیا تو یہاں پر ہم نے لگ دی ترجیا اب ہمیں اس سم کون تروج او اے بی سے کوئی مطلب نہیں ہے اب ہم یہاں پر ترجیا یہاں پر مان بس رکھ دیں گے تو ایک بٹے چار یہ جو کہتے ہوں پائی کمان لگ دے گے ہم تین دسم لو ایک چار یہ پائی کمان لگ دی اب ترجیا ہے یہاں پر بیس روڑ دو تو بیس روڑ دو کا فرق کر دیں گے چونکہ آر کا ورگ ہے یہاں پر اب ہم پر ایک بٹے چار یہ جو کہتے ہوں گونے تین دسم لو ایک چار یہ بھی جو کہتے ہوں اب ہم یہاں پر بیس کا گونہ بیس میں کریں گے دو آ جائے گا چار سو اور روڑ دو کا روڑ دو میں کریں گے تو دو آئے گا اب یہاں پر ہم کٹیں گے تو دو ایک ہم دو دونی چار اب اس دو سے ہم چار سو کٹ دیں گے تو یہاں پر دو سو بچے گا یہاں پر آپ بر کر کے بھی دیکھ لینا بیس روڑ دو کا دو بار گونہ کر کے تو اتنا ہی آئے گا چار سو گونہ دو اب یہاں پر دو سو کو گونہ تین دسم لو کو ایک چار میں ہم کرتے ہیں تو ہم ان دو جیرو دو جیرو کا مطلب ہے دو کے پیچھے دو گونہ سو تو ان دو جیرو سے سو سے یہ دسم لو یہاں تک آ جائے گا تو تین سو چودہ ہو جائیں گے یہاں پر اور گونہ یہاں پر بچیں گے دو چونکہ دو کے ساتھ دو جیرو ہے یعنی دو سو تھا دو گونہ سو تھا تو سو کا گونہ تین دسم لو ایک چار میں کیا تو تین سو چودہ ہو گیا اور گونہ بچے دو اب ہم دو کا گونہ تین سو چودہ میں کر دیتے ہیں تو چھ سو اٹھا ہیس آ جائے گا بارگ سینٹی میچر یہ آگیا ہمارا چطور تھانس او پی بی کیو کا چھتر پھل اب ہم بارگ او اے بی سی کا چھتر پھل اور نکال لیتے ہیں اور پھر ہم چطور تھانس کے چھتر پھل میں اسے ورگ کے چھتر پھل کو گھٹا دیں گے تو ورگ کے چھتر پھل کا فارمولہ ہوتا ہے بھجا اسکوئر اب بارگ او اے بی سی کی بھجا دی ہوئی ہے بیس سینٹی میٹر تو ہم بیس کا ورگ کر دیں گے تو بیس کا ورگ ہوتا ہے چار سو تو او اے بی سی ورگ کا چھتر پھل آگے چار سو ورگ سینٹی میٹر اب ہم یہاں پر جو چھائنگ کے دباق کا چھتر پھل ہمیں یہ نکالنا ہے تو ہم یہاں پر چطور تھانس کے چھتر پھل میں سے ورگ کا چھتر پھل گھٹا دیں گے تو یہاں پر چطور تھانس کا چھتر پھل آیا ہے چھے سو اٹھائیس ورگ سینٹی میٹر اور ورگ کا چھتر پھل آیا ہے چار سو ورگ سینٹی میٹر اب ہم یہاں پر چھ سو اٹھائیس میں سے چار سو کو گھٹا دیتے ہیں تو یہاں آ جائے گا دو سو اٹھائیس ورگ سینٹی میٹر یہ آ گیا ہمارا چھائی آنگ کے دفاق کا چھتر فل تو یہاں پر سرپرتم ہمیں چھتو تھانس او پی بی کیو کا چھتر فل نکال لینا ہے پھر ہمیں ورگ او اے بی زی کا چھتر فل نکال لینا ہے اور چھتو تھانس کے چھتر فل میں سے چھتر فل آ جائے گا دو سو اٹھائیس ورگ سینٹی میٹر تو یہاں پر نور کر لیجی آپ اس پرشن کو اچھی طرح سے